24 کا وجہ پاتھ دیکھئے خبر وجہیش دوپہر ایک بچ کر ستائیس منٹ بار ایڈوانس ٹیم کے فسے ہونے کی آشنگتہ ہے آپ کے سروکار کی ہر خبر سب سے پہلے دکھاتے ہیں یہ صحب دعویٰ نہیں حقیقت ہے کیونکہ ہم ہر خبر کی اصلی تصویر دکھاتے ہیں چندانے ہم چل سروکار رکھتے ہیں جہاں خبر وہاں نیوز سٹیٹ پرستود کرتا آپ کے پی سی میں کون رہتا ہے وائرس یا کوک ہیل سہ پرائیو جک انڈیاز نمبر ون سرو وولٹیج سٹیبلائزر رکھے سب کنٹرول میں سروکون اور میرا روپ شرنگار سندر پچھا آکر شک نکھار آزم خواہ کے گھر میں سندماری کی تیاری میں بی جے پی رانپور میں پسماندہ سمیلن کے ذریعے الف سنکھکوں کو بی جے پی سے جوڑنے کی کوشش یو پی اتناہوں میں امیدوار کو لے کر بی جے پی کا مہا منتن کور گروپ کی بیٹھک میں لگ سکتی ہے مہر ایس پی کا خلاف بھیدنے کی تیار ہوگی رڑنی تھی یو پی میں ڈینگو کے بڑھتے معاملوں کو لے کر سرکار الٹھرزلے میں بنیں گے ڈیڈیکیٹڈ اسپتال ٹیسٹنگ کی سویدھا بہتر کرنے کی نردیش یو پی میں گلوبل انیویسٹر سمیٹ کو لے کر تیاریاں تیز سی ایم یوگی سمیت منتیوں کے ویدیش دوری تے بیس دیشوں کی آترہ سے نیویش کی تیاری نیٹر نوڑا میں رفتار کا کہہر کینٹر اور اسکول بس میں بڑھنٹ دو بچے گھائل ڈرائیور کی حالت نازوک بے کابو ہو کر بجلی پول سے ٹکرائی بس چھے لوگ کھائی موسیقی نموزکار خبر وشیش میں آپ کے ساتھ میں ہوں آیوش ستوریونشی بسماندہ مسلمانوں کو لے کر جنبانتر حیدر آباد میں پی اموڈی نے بی جے پی کو دیا تھا بی جے پی کی راج اکائے اس طرف لگتار بڑھ رہی ہے اور بی جے پی نے تاپ اسماندہ مسلمانوں کے سیاسی سمی کرن کی رڑنیت پر اب کام کرتے دکھائی دی رہے ہیں اسی بیچے ایک بڑی خبر ہے آزم کھگڑ میں سین لگانی کی تیاری میں بی جے پی ہے دعویٰ ہے کہ لگ بگ ساڑھے چار کروڑ ایسے الپسر کے کلاب آرتی ہیں جو بی جے پی سرکار کی اوجناوں کا لاب اٹھا رہے ہیں اور رامپور میں آزم کو چٹ کرنے کے لیے بی جے پی اسی ووٹ بینک کو ساتھنے کا پیاس کرتی دکھ رہی ہے تو سوال اٹھا ہے کیا پسماندہ کے سارے بی جے پی کی چناؤوی نئیہ پار ہوگی کیا بی جے پی کی چارل سے وپک شرط ہوگا یہ بڑا سوال ہے اور اسی بیچے ایک بڑی خبر آزم کھگڑ میں سین لگانی کی تیاری میں بی جے پی لگاتا جھٹی ہے اور رامپور میں بی جے پی پسماندہ سمیلن کر رہی ہے جس کے سہارے الپسنکھکوں کو ساتھنے کی کوشش ہے کیونکہ رامپور میں ویدھان سبا جو اپچنا ہوگا وہاں پر مستیم ووٹر سب سے زیادہ ہیں آزم کھان کا یہ گڑھ ہے جہاں سے وہ دس بار ویدھائے کر رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ کیسے طرح سے آزم گڑھ اور رامپور میں بی جے پی کو الپسنکھک ووٹ ملے تھے ایسا دعویٰ کیا گیا تھا اور اس کے بعد بی جے پی کو جیت بھی یہاں پر ملی سماجواری پارٹی کے خیلے کو بی جے پی نے اڑھایا تھا کیا وہی فائدہ بی جے پی کو رامپور ویدھان سبا اپچنا ہوگا میں مل پائے گا رامپور صدر سماجواری پارٹی اور آزم کھان کا سب سے مضبوط کلہ رہا ہے جسے ابھی تک کوئی نہیں بھیج سکا حالانکہ اس بار بھارتے جنتہ پارٹی کی کوشش ہے کہ اس اپچناوں میں آزم کھان کے سب سے مضبوط کلے کو پوری طریقے سے دھوست کیا جائے پہلی بار اس سے سیٹ پر بھارتے جنتہ پارٹی جیتے گی بھاج پاک جیت کر کے اتحاس بنائے گی اور ایک نئی یکی سروات ہوگی آزم کھان جو لگتار اور سپاہ اس سیٹ پر قبضہ جمع ہوئے تھے وہ اسے کارکم کے مادھم سے کہیں نہ کہیں ساہیو کرے گا ایسی بیٹھکوں کے ذریعے بی جے پی نصرف پسماندہ مسلمانوں کو سرکار کی یوجناوں کی جانکاری دیتی ہے بلکہ بی جے پی کے پخش میں پسماندہ ووٹ ڈینک کو تبدیل کرنے کی رنیتی پر بھی کام کیا جا رہا ہے تاکہ اس کا سیدھا فائدہ نہ صرف پک چناؤں میں بلکہ دوہزار چوبیس لوگ سبھا چناؤں کے سمیقرن کو بھی سازنے میں مل سکے پارٹی کا دعویٰ ہے کہ ایسے سمیلت الپسنکھک سماج کے لاوارتھیوں سے دیشے پی کے سمباد کو اور ادھیک مضبوط کر رہا ہے رامپور میں بھی ہم احتیاسی جیت حاصل کریں گے اور جس طریقے سے جو الپسنکھک ورگ بھاچپا کے سمیلنوں میں ہزاروں کے سنکھیاں مجھوٹ رہا ہے بھی آپ دیکھیں کہ پچھلے مہینے کی سولہ تاریخ کو اور اٹھارہ تاریخ کو ایک آیوجن ہوا سولہ تاریخ کو بھاچپا الپسنکھے کے مورچے نے ایک سمیلن کا آوہن کیا جس میں پورے پردیش بھر سے ہزاروں لوگوں نے شامیل ہو کر یوگی سرکار کی نیتیوں پر جو ہے وشواس جاتایا اٹھارہ تاریخ کو ایک سمیلن ہوا جس میں مسلم سماج کا وہ سمیلن تھا اس میں بھی لوگوں نے جھٹے اور سب نے یوگی سرکار پر بھروسہ جاتایا یوپی کے کئی درہان سواق شیطروں میں چلاؤں میں بھنوذی دلوں کے دکجوں کو دھول چٹا کر بیچے بھی اپنی تمام کوششوں کے بعد بھی رامپور میں یہ کمال دکھانے میں ناکان رہی ہے آزم کی بدولت یہ ایس پی کا آجے گڑھ بنا ہوا ہے پچاسی فیزدی مسلمان پسماندہ ہیں اس کے تحت دلت بیک وارڈ مسلم آتے ہیں ساماجک لڑائی کئی سالوں سے لڑ رہے ہیں مسلموں میں پندرہ فیزدی اچھ ورگ یا سورن ہیں جبکہ پچاسی فیزدی ارجال اور ازلاف دلت بیک وارڈ سامل ہیں پی جے پی نے یو پی کی راج نیدی کو تشٹی کرن سے دبتی کرن کی طرف لے جانے کے تیاری کر لی ہے پارٹی کوئی ہمیں پارٹی سے مطلب نہیں ہے کام کرے گا تو بھارتینتہ پارٹی سیب ہوگا تو بھی مدداتہ کوئی پریشان نہیں ہے ہمیں پارٹی سے کوئی مطلب نہیں ہے ہم آدمی کی کام ہمارا کام آدمی جو کرے گا ہم اس کے ساتھ میں ہیں اس بار پی جے پی کے پر زور کوشش ہے کہ ایس پی کے آجے گلے کو دھوست کیا جا سکے اور یہی وجہ ہے کہ بارہ نومبر کو بھارتی جانتہ پارٹی رامپور میں الپسنکھیک لابھارتی سمیلن کرنے جا رہی ہے جس میں بھاجپا کا پورا فوکس پاسماندہ مسلموں کے اوپر رہے گا حالانکہ دیکھا جائے تو حال ہی میں بی جے پی کے الپسنکھیک مورچے کے دوارہ پورے پردیش میں پاسماندہ سمیلن آئیوجیت کے جا رہے ہیں جس میں خاص طور پر مسلم سماج کا جو پشڑا ورگ ہے اس پر فوکس کیا جا رہا ہے بھاجپا کے الپسنکھیک مورچے کی یہ کوشش ہے کہ جو پچھڑے مسلمان ہیں ان کو بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ جوڑا جائے بیٹیو جنلس بکرانہ کے ساتھ ہمین آشو سنگ جو جے سٹیٹ لکھنا ہو ترے سیدھا رکھ رہیں گے رامپور سے سماد آتا ہیمانشو شرمہ ہماریس ساتھ لائیو کنیکٹ ہے ہیمانشو کیا آپ ڈیٹھے کون کون سے بی جے پی کی نیتا وہاں پہنچ رہے ہیں اور بی جے پی کے پاسماندہ سمیلن میں بھیڑ کتنی دکھ رہی ہے آپ ملکل دیکھیں جن کا انتظار تھا یعنی کی ڈپٹی سی ایم برجیش پاٹک جو مکھی آتی تھی کے طور پر پاسماندہ سمیلن میں پہنچنے تھے وہ پہنچ چکے ہیں منچ کی سیدھی تصویریں آپ کو دکھاتا ہوں پور کیابنیٹ منتری مکتار عباس نکبی بھی یہاں پہنچ چکے ہیں منچ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری طرح سے کچا کچ ہے حالکہ اگر ہم گراؤن کی بات کریں جیسا کہ پہلا بتایا جا رہا تھا آجم خان کا گڑ اسے کہا جاتا ہے تو اس گڑ کا جو یہاں دش ہے وہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ پرسیاں جو ہیں وہ آدھے سے زیادہ خالی نجد آ رہی ہیں لیکن منچ پورا بھرا ہوا ہے نتاؤں سے بھرا ہوا ہے سب لوگ انتظار جو کر رہے تھے مکتار عباس نکبی کا پور کیابنیٹ منتری ساتھی برجیش پاٹک جو کی ڈپٹی سی ایم ہے ان کا وہ یہاں پہنچ چکے ہیں منچ پر اور تھوڑی ہی دیر میں جنتہ کو سمبودھت بھی کریں گے لیکن میں تصویریں آپ کو گراؤن کی بھی دکھا دیتا ہوں دراصل بیس ہزار سے زیادہ کی سنکھا میں پسماندہ لوگوں کے پہنچنے کی امید یہاں جتائی گئی تھی جو عرب سنکھا کلیان مورچا کے پردیش ادھیاک ہیں وازد علی ان کا یہ دعویٰ تھا لیکن تصویریں آپ دیکھئے لوگ تو پہنچے ہیں لیکن پیچھے جو کرسیاں ہیں وہ خالی پڑی ہوئی ہیں حالانکہ لوگوں کا آنا بات کریے گا بلکل بلکل سیدھیا طور پر جو سیند ماری کی بات کہی جا رہی ہے رامپور میں خاص طور پر آجم خان کی سیٹ پر صدر سیٹ پر وہ بہت مشکل ثابت ہو سکتی ہے بجی پی کے لیے بجی پی کوشش جرور کر رہی ہے لیکن یہ کوشش کتنی کامیاب ہوگی یہ آنے والی آٹھ دسمبر پہ کرے گی کیونکہ پانچ تاریخ کو پانچ دسمبر کو ووٹنگ ہو نی ہے اور اپچناو کے اندر ریزلٹ جو آئے گا وہ آٹھ دسمبر کو آئے گا ایک بار پھر بھی جیسے کہوں گا منچ کی تصویریں آپ کو دکھا دیں کیونکہ آپ سے کچھ ہی دیر بعد برجے اس پاٹھک ڈپٹی سی ام منچ پر بولنا شروع کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو کور واجد علی ہے جو علپ سنکیق پردیش ادھیاکش یو امورچہ کے ادھیاکش ہیں وہ بھی منچ پر موجود ہیں اور مکتار عباس نکوی کیبریٹ منتری پور کیبریٹ منتری وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور تھوڑا سا ان کو بھی اٹھ پٹھا جرور لگ رہا ہوگا کیونکہ امید تھی کہ بیس ہزار سے زیادہ لوگ پہنچیں گے پانچ ہزار کورسیاں یہاں گاؤن کے اندر لگوائی گئی تھی ماتما گاندی اسٹیڈیم ہے رامپور کی صدر سیٹ کے اندر یہ آتا ہے نکوی آمنچ پر موجود ہیں بلدے والک دیکھے جا سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ دانی شہزاد انساری بھی یہاں پر ہیں اور برجیش پارٹا کوتر قدرش کے اپنک ہیمن تری بھی موجود ہیں لیکن بھی اتنی نہیں پہنچ پائی یہ کہا جا رہا ہے اب چرچہ کا رکھ کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہیمن تیواری سر ورش پتکار کنیکٹ ہے آلوک ورما جی پروکتہ بھارتی جنتا پارٹی کے جو چکے ہیں بوان جوشی جی پروکتہ سماج واری پارٹی کے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ سب ہی خاص ممانوں کا بہت سواگت ہے آلوک جی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ان کا بھی رکھ کریں گے لیکن بوان جی جو بھیڑ یہاں پر دیکھی جا رہے ہیں بیجی پی کی اپیکشا کے مطابق بھیڑ بھلے نہ ہو لیکن یہ سندھ ماری ہے آپ کے ووٹ بینک میں ہے دیکھیں پہلے تو میں بھرے من سے سوست پاتر کاریتا کے لیے آپ کو اور آپ کے ٹیم کو بدھائی دینا چاہوں گا اور چناؤ کا جو یہ ٹیلر ہے آج کلیر ہو گیا ہے کہ رامپور کی مہان جنتہ تیار بیٹھی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو جواب دینے کے لیے جو آجم خاص آپ پر پردیش سرکار کے دورہ جو چاہتیاں ہوئی ہیں ان کے جواب دینے کا آج سر ٹیلر پرارم ہو گیا ہے اور ٹیلر بتانے کو کافی ہے کہ منچ تو بھرا ہوا ہے لیکن کرسیاں خالی ہیں آدھی سے زیادہ پردیش دیکھ پا رہا ہے نشی طور پر بھارتی جنتہ پارٹی کی جو نفرت کی رانیت ہے اس کا انتھ ہونے جا رہا ہے رامپور کی مہان جنتہ نے اتائی کرتا ہے بہنجی لیکن جو سینباری ہے وہ تو آپ کے ووٹ بینک پہ ہیں اکھیلے شاہد نے خود کہا کہ مسلموں کے یادہ جو ووٹرز تھے ان کی لیسے نام اٹھایا گیا یعنی کہ ایک طور سے سماجواری پارٹی کا پرام پراؤگت رہا ہے اور اس چناؤں میں بھی پانچ ہزار لوگوں کو بھی یہاں پر بلالیا ہے تو نقصان آپ کا ہی ہے آیو جی میں نشی طور پر کہنا چاہتا ہوں جو بھارتی جنتہ پارٹی کی جو پولیسی ہے سماج کو باٹو دھرم کے ادھار پر باٹو جاتی کے ادھار پر باٹو یہ کیول اس کا پردام ہے ان کی کتھری اور کرنی میں بہت بڑا انتر ہے اور اب سنکر سماج سمجھتا ہے کہ کون سی پارٹی کون سی وہ جو ان کو پورا مدد کرنے کا کام کرتے ہیں ان کے لئے نیتیہ لاتی ہیں جس چی طور پر یہ اس کا ٹیلر آج کلیر دیس کی جنتہ اور پردیس کی جنتہ کو ہو چکا ہے ہیمن سر پسماندہ والا داؤں کتنا اہم ہو جاتا ہے اگر بی جے پی سے انباری کرتی ہے تو بپکش تو نقصان اگر بپکش اپنی مسلم ووڈ بینک کو اجیوٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر اپیزمنٹ کارو بھی لگے گا بی جے پی کی طرف سے جب میں نے پچھلے بائی ایلیکشن میں ایک ٹپڑی کی تھی کہ رامپور خراب سندے دے سکتا ہے آزم خواہ اور تماش باڈی پارٹی کو تو بہت لوگوں نے اس کو بڑا ہو حل مشاہیا میں بڑا سپس ٹوپ سے اس سیٹ کو دیکھتا ہوں کم سکم دس مرتبہ ایلیکشنس میں ہوا جا چکا ہوں رامپور سیٹ بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے بہت ہی کتھل سیٹ بہت کتھل سیٹ اور سامانی طریقے سے وہ جیٹ نہیں جیتیا سکتی ہے بھانچ پہ دوارا آخری جو وہاں کی پرسیمن جو ہوا اس کے بااد مطلب پوری شہری کمپلیٹ شہری سیٹ ہے تو وہاں بڑا مشکل ہے اور یہ پارلیمنٹ کا ایلیکشن نہیں ہے پارلیمنٹ کا ایلیکشن تو جو ابھی بیٹھے ہیں جناب موکتار اقباس نکوی صاحب یہاں سے آلیڈی جیت چکے ہیں کمل چراوچین نے پہ جیت چکے ہیں یہ پاس ہمبلک ایلیکشن ہے دوسرے اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے جیسے بھی ہو رہا ہے محمد آجم خان کے پرت بڑی سا حنو ہوتی ہے یہ ساری ایلیکشنز بھارتی انتہ پارٹی کے پرکش میں نہیں جاتے ہیں جی پہلی بار دوسری بار آپ کا یہی چینل ہے مجھے آدھے دوہزار سترہ پہلی بار میں نے کہا تھا ایک ایلیکشن کے ٹائم کی ریویٹ میں کہ مسلمانوں کا ایک ور جو کمجور ہے آرتھیک آدھار جس میں جلاہے حلال خور چوڑیہار اور حجام مطلب ایسے لوگ جو واقعی روض مطلب کنواں کھوڑتے ہیں پانی پیتے ہیں جو چھوٹا چھوٹا دھنڈا کرتے ہیں جو جن کے پاس چھت نہیں ہے جن کے پاس سنسادن نہیں ہے وہ دھیرے دھیرے بھارتی انتہ پارٹی کو راکرشت ہو رہا ہے خاص طور سے جو کینڈر کی یوزنائیں ہیں جس سے سیدھے لاب مل رہا ہے چھت مل رہی ہے گیس سینڈر مل رہا ہے ٹوائلٹ مل رہا ہے میں اپنے گاؤں کو بھی سال دیکھتا تھا وہ اس دیکھتا تھا تو ان کا اکرشن بھڑا اس میں کوئی شک نہیں مہدی جی نے تو بھی کہا اس بات کو اہدراباد میں لیکن یہ پہلے سے چل رہا ہے اور اسے بھی آپ دھیان رکھئے گا کہ جو بہت دنوں اس کام کر رہا ہے ان کا ایک فوکس مسپادہ پہی تھا انہوں نے کبھی شیخ اور پتھان اور بڑے بڑے سید ہیں ان کے سمیلن یعنی کہ ایک لانگ ٹرم کی پلانی گئی اور لانگ ٹرم اس کا فائدہ ملے گا لیکن سپسیفیکلی راپور میں کتنا اس کا اثر ہوگا یہ دیکھنا ہوگا سر آپ کے پاس لوٹیں گے من سر آپ کے پاس آلوک ورما جو جوڑ گئے بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے آلوک جی جو ہم تصویریں دیکھ پا رہے ہیں اتنی بھیڑ وہاں پہنچنے ہی پسواندہ مسلمانوں کے سمیلن میں آپ کے منچ آدھا منچ پورا بھرا ہے لیکن جو بھیڑ ہے وہ آدھی دکھ رہی ہے فائدہ کیسے مل پائے گا رانپور میں اگر آپ پیچھے جائیں یہ تھوڑا سا اتحاس ہمارا دیکھیں گے جوک چناؤں ہم نے اس سے پہلے لڑے ہیں اس میں کس طریقے سے ہم نے مجھے حاصل کی ہے چاہے آجمگر کا علاقہ ہو چاہے آجم کا علاقہ ہو ہم نے شاندہ جیت ابھی پکھلے دنوں حاصل کی ابھی جو ویڈھان سبھا ایک سن ہو آتھر پردیش میں اس میں بھی ہمیں جیت حاصل ہوئی یہاں تھا کہ پورے ہندوستان میں سات ویڈھان سبھا پر چناؤں ہوا تھا چھے راجو میں چناؤں ہوا تھا اس میں چار سیتے ہم جیتے تھے اور جہاں پر ہم نہیں جیتے وہاں دوسرے پائدہ ہم شاندہ خطے پوراپ سے پسند اترچہ دکھن حاصل کر رہے ہیں سبھی لوگ سب کا ساتھ سب کا وکار سب کا وصفہ سب کا پریاس سبھی کو ساتھ لے کر کے ہم چل رہے ہیں سبھی کے سامنے باتیں نکل کے سامنے آ رہے ہیں کہ پہلے سرکاریں کس طریقے سے چلتی لیکن علاق جی یہ ہے کہ وہ رامپور کی سیٹ آزم خان کا گڑ ہے دس بار سے وہاں ویدھائک ہے ان کے بیٹے تک اگل بگل کی سیٹ سے 288 آنڈا سے جیت جاتے ہیں چنوٹی یہ ہے کہ وہاں پر کیا آزم کے خیلے کو آپ ڈھاہ پائیں گے اس سے بھی بڑی چنوٹی ہے کہ جو پسماندہ ووٹرز کو اپنے پالے میں لانے کی کوشش ہے کاغذ سے کیا وہ زمین پر اتر پائے گی ووٹ بینک لابارتیوں کو لے کر جو آپ لوگ بنانے کی کوشش کر رہے تو اس کا فائدہ کیا ملے گا اگر آپ گڑھ کہتے ہیں تو گڑھ ہم نے ابھی کچھ دیموں پہلے ہی بھیتا ہے آجم گڑھ کو بھی بھیتا ہے آجم کے گڑھ کو بھی بھیتا ہے تو نشط روپ سے ایک بار پھر سے ہم بھیتے ہیں اس میں کہیں کوئی شک نہیں ہے ہماری تیاری پوری ہے ہم شاندار خطے ان علاقوں میں حاصل کرنے جا رہے ہیں دیکھئے وقت بدل چکا ہے 21 سدی کی راجلی پوری طریقے سے چیز دو چکی ہے یہی مغالتہ رامپور کی لوگ سبا سیت اور آزم گڑھ کی لوگ سبا سیت کو لے کر بھی سماجزادی پارٹی میں تھی ہے اس کا ہم نے دیکھا اثر کیا ہوا بی جی پی نے دونوں جگہ شکست دی ہے دیکھئے میں کہنا چاہتا ہوں لمبے سمیت تک مانی آجم خواہ صاحب نے اس چھے چھے کی سیوہ کر دی ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں ان کا جو وہاں پر لوگوں سے پریوارک جو انہاتا ہے اور لوگوں سے ان کا جو چوڑاؤ ہے اور لگاتا ان لوگوں کی آواز اٹھانے کا کام مانی ہے آجم خواہ صاحب نے کرا اور آج ہی جو ریلی ان کی جو فلوپ ہو رہی ہے اس سے صد ہو گیا ہے کہ لوگوں میں آجم خواہ کے پرتی کتنا اس نہیں ہے اور آجم خواہ صاحب کے لیے جنتہ میں للائی تھے ووٹ دالنے کے لیے لیکن ووٹ جب نے دیکھا ہے کئی بار بڑے بڑے نتاؤں کی ریلیوں میں بڑی بڑی بھیڑ جھوٹا کرتی ہے لیکن اس کے بعد بھی اسی ایتھار جائے کرتے ہیں یہ بڑے ہی ووٹر میں تبدیل ہو جائے گی یا نہیں ہوگی اس کی کوئی رنگیت کوئی نہیں لے سکتا میں آپ کو بتانا میں آئیو جی منچ کو دیکھا اچھے سے میں پولٹیکل سائنس کا سٹوڈنٹ ہوں لوگ کا سٹوڈنٹ ہوں میں آپ کے منچ کو میں نے اچھے سے دیکھا وہاں پر کیندری منتری اور ایک بار جو سانسد رہے رامپور کے وہ بھی تھے مقتار عباس نقمی صاحب بھی تھے کیندری منتری وہاں پر لیبل کے لوگ وہاں پر تھے ان کے جو اس سمائے ورتبان میں درجہ پر آپ کے منتری ہیں وہ بھی وہاں پر دکھائی دے رہے ہیں وہاں پر پردیس کے اٹھمک کے منتری ہیں اس کے بعد بھی ڈھائے جار کی پھیڑ دی چھٹنے پا رہی ہے تو یہ بتانے کو کافی ہے کہ آزم خاص آپ کے لیے جنتہ نے جواب دینے کی تیاری کر لی ہے اور آپ تعلق جی جواب دیجئے ابھی جو بھیڑ دیئے وہ ووٹ بینک ایک بڑا عیش ہے تراصل دکھر یہ ہے کہ اپنی شکر دانی ہار یہ بہت جنگی بھیڑا ہے ابھی ابھی اتر پردیش میں گول آوے ہم نے ان کو چناؤ گڑا ہرایا ان کو آجنگر میں اور رامپور میں ہم پہلے سے ہی لیکس سر ان کو ہرا چکے ہیں ان کو وہ اقعاص نہیں دکھ رہا ہے لگاتا ان کی ہار ان کو نہیں دکھ رہی ہے اور لگاتا یہ ہار رہے ہیں سب سے بڑی چیز ہے اگر اتر پردیش سے ایک لمبا اتحان اگر کہ آپ دیکھیں نا چھوٹا وقت نہیں چاہے 2017 کی ہار ہو 2019 کی ہار ہو یہاں پر ایک چھوٹے سبریکل رکھیں گے آپ سب ہی بنی رہی ہیں ہمارے ساتھ تو پس ماندہ مسلمانوں کے سہارے بجی پی رامپور اپچناوں میں کتنا بڑا اُلٹ فیر کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی یہ بڑا سوال ہے ایک چھوٹے سبریکلے آپ پر رکھتے ہیں موسیقی موسیقی